نگران وزیرالہ پنجاب کے معاملے پر وزیرالہ پنجاب پرویز الہی اور اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز میں اتفاق نہیں ہو سکا نگران وزیرالہ کی تقرری کا معاملہ سپیکر پنجاب اسمبلی کے پاس چلا گیا ہے اس معاملے پر بات کرنے کے لیے میں جوئن کیا ہے فلسی اللہ نے فلسی اللہ اپ ڈیٹ کیجئے معاملہ کس رکھ جاتا وہاں دکھائی دے رہا ہے اور بے لاخر جو ہے الیکشن کمیشن کے کوٹ میں ہی بول جا گیرے گی کیا اس حوالے سے نگران وزیرالہ پنجاب کی تقرری کا معاملہ اور اس حوالے سے اسمبلی تحلیل ہونے کے تین دن کے اندر جو ہے وہ گورنر پنجاب کو دونوں طرح سے نام لے کر مشاورتی عمل کا جو آئینی وقت تھا وہ کل رات ختم ہو گیا اور اب گورنر کی جانب سے یہ معاملہ جو ہے وہ جو سپیکر پنجاب اسمبلی ہیں سردار سبتین خان ان تک بھیج دیا گیا ہے اور آج یہ امکانات ہیں کہ سردار سبتین خان جو ہے وہ دونوں طرف سے مشاورت کے بعد ایک پارلیمانی کمیٹی جو ہے اس کی تشکیل کریں گے اور اس میں تین تین ممبران دونوں سائٹ سے ہوں گے ایک طرف حکومتی عراقین جو ہیں ان کی طرف سے تین ممبران ہوں گے دوسری طرف جو اپوزیشن لیڈر حمزہ شباز ان کی جانب سے تین ممبران جو ہے وہ اس کمیٹی کا حصہ ہوں گے اور اس میں دونوں طرف سے دو دو جو کینڈیڈیٹس کے نام ہے وہ دیے جائیں گے اور ان پر مشاورت کی جائے گی اگر بہتر گینٹوں میں جو کمیٹی تشکیل دی جائے گی سپیکر کے جانب سے وہ بھی مشاورتی عمل مکمل کرنے میں ناکام دکھائی دیتی ہے تو پھر یقیناً یہ معاملہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی طرف جاتا دکھائی دے رہا اور الیکشن کمیشن دو دن کے اندر جو ہے وہ نگران وزیرالہ کا تقرر کرے گی اس حوالے سے یہ دکھا گیا تھا کہ جو تحریک انصاف اور چودری پرویز الائی ہیں ان کے جانب سے تین نام جو ہے وہ پارلیمانی پارٹی کے لیے زیرے گور دکھائی دے رہے ہیں جس میں سابق سینئر صوبائی وزیر میاں اسلام اکبال راجہ بشارت اور حاشم جوانبخت کا نام جو ہے وہ زیرے گور دکھا جا رہا ہے تحریک انصاف کے اندر سے دوسری جانب اگر مسلم لی قنون اور اتحادیوں کی بات کی جائے تو یہاں سے ملک احمد خان سمیت سید حسن مرزا اور دیگر نام جو ہیں وہ زیرے گور آ رہے ہیں جو کہ پارلیمانی کمیٹی کا حصہ ہو سکتے ہیں تاہم دونوں طرف سے ایک جانب سے چودری پرویز الائی وزیرالہ پنجاب تین نام فائنل کر کے دیں گے دوسری طرف سے اپوزیشن لیڈر حمزہ شباز کی جانب سے تین نام جو ہیں وہ اس پارلیمانی کمیٹی کے لیے فائنلائز کیے جائیں گے اور اس میں دونوں طرف سے جو دو دو نام کینڈیٹس کے لیے ہوں گے نگریان وزیرالہ کے لیے اس پر مشاورت کی جائے گی اور اگر یہ مشاورت بھی ناکام ہوتی ہے بہتر گھنٹو کے اندر کوئی فیصلہ نہیں کر پاتی پارلیمانی کمیٹی اگر بہتر گھنٹو کے اندر بھی فیصلہ نہیں کر پاتی تو الیکشن کمیشن کے پاس یہ معاملہ جائے گا بہت شکریہ افسی اللہ ہمارے ساتھ کر رہے تھے